یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا ہمارا تو کام ہی حضرت ہی ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اور یہاں سے پھر وہاں ایک گھر جانا تھا لوگ نہ اپنی گھروں میں بددعائیں کٹھی کر کے بیٹھے ہوں گے اور پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو وہ ہماری دعا میں اتنی کان طاقت آگئی جو اتنی بددعائوں کی تلافی کر دے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں اور اس کی وجہ کنجوسی ہماری کنجوس بڑھے ہیں ہم لوگ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم کنجوسی یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا مجھ سے پہلے ایک مائی صاحبہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کی ایک ٹوکری اٹھا رکھی ہاتھ میں انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی اور انتہائی متقبرانہ انداز ہے مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی ایک چھوٹا سا بچہ بہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی جا آوے اندروں جا کے کو پاں ڈالیا اے منڈے دی منگنے کی تھی طرح موہ مٹھا کر رہا ہوں اب وہ تو بچہ تھا اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے وہ بھاگتا ہوا گئے اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لیا اب میں بھی پاس کڑا ہوں اب وہ اماں نے بچے کی طرح بڑے غصے سے دیکھا لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دے کہ شرم نہیں گئی کوئی اس نے دو لڈو نکال لے اور رکھ دی اس میں اور آگے چلتی میں اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا میرے نیل میں کوئی برحال تھوڑی دیر بعد میں نے میدروازے پر دستک دے دی بچہ چھوٹا ہے میں نے کہا پتر ابو گھر ہے میں نے ان سے جا کر کوہ حافظ سلمان آیا ہے تو ابو آئے اس سے پہلے گھر میں کیا جانگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی اب بھئی گھر میں دس افراد ہیں تم دو لڈو دے کے جا رہے ہو بچہ رہے دو لڈو کا کیا کریں سوچتا نہیں کوئی بھی یار تیرے منڈے نہیں منگنی ہوئی یہ مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے وہ بانٹنی ہے پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرض کتنے اب اس سے پہلے گھر میں کیا جانگل آگ گئی مجھے نہیں پتا گئی میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بچہاروں کا مارا ساتھ تھا میں اٹھ گیا تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی مرن جو گئی کی لڈائی دے گئی نہ آئی دے کے جاندی کوئی فائدہ ہوا اس کو دھیان رکھا کرو یار منڈے کی منگنی کی آپ کے پوتے کی آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے خدا کا واسطہ جب بندنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں یہ جو دو لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھ کے جا رہی ہیں